ہائی لرنر سواغت ہے میٹا موفسس میں ناغیندر آپ کے سامنے فر سے حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرامر کی سریز ہماری چل رہی ہے اور اس گرامر کی سریز میں ہم نے ون بائی ون ناؤنز کی پہلے ساری بیسک ہم نے پورے کر لیے ہیں اور پچھلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے کچھ ناؤن کے mistakes کو سامنے رکھا تھا errors کو اور اس کو ہم نے solve کیا تھا تو اس بار بھی پوری ویڈیو errors کو پوری طریقے سے آپ کے لیے devoted ہے تو without wasting time let's go to the error میں آپ سے آج جو لے کے آیا ہوں ویڈیو وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ error of sentences جو آتے ہیں syntax کی جو error ہوتی ہیں خاص کر noun میں اور جس کا ہمیں پتہ اس لیے نہیں چل پاتا کیونکہ وہ ہم لوگ اپنے زندگی میں ویسے ہی جیتے آئے ہیں تو اس میں کچھ sentences ہم نے پچھلی بار discuss کیا تھے تو آج جو sentence میں آپ کے سامنے لائے ہوں اس میں پہلا sentence آپ کے سامنے یہ رہا تو میرا پہلا sentence ہے آپ گوھر سے دیکھئے گا the minar is built of آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں this minar is built of bricks and stones یہ میرا پہلا sentence ہے تو اگر آپ دیکھئے اس میں تو minar نام کا ایک noun یہاں پر ہے اور bricks ہیں and stones ہیں اور ہمیں پہلی نظر میں اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ جو minar ہے یا جو عمارت ہے یہ ایٹوں اور پتھروں کی بنی ہے ایسا ہم ہندی میں بھی کہتے ہیں اور ہندی میں سوچنا ہی ہمارے لئے غاتق ہو جاتا ہے تو جب بھی ایسی کوئی mistake ملے تو یہاں پر جو mistake ہے وہ bricks and stones میں ہے جس بھی unit سے کوئی minar بنے گی تو اس کا ایک بار ذکر کافی ہوتا ہے تو اس کا صحیح noun ہوتا ہے this minar is built of brick and stone تو آپ یہاں سے ایس ہٹانے والے ہیں تو جو بھی یہ part ہوگا bricks and stones والا اس میں error آپ کی یہاں پر spot ہوگی تو اس طریقے سے آپ یہ غلطی کبھی نہ کریں اب آتے ہیں ایک اور noun کی error میں جو بہت شاندار sentence ہے اور یہ sentence ہے 20 males and 30 females were selected in the interview repeat کروں 20 males and 30 females were selected in the interview اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ noun کون سے ہیں پہلے spot کرنا بھی سیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ males noun ہے females noun ہے interview noun ہے اور 20 بھی noun ہے اور 30 بھی noun ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ basically کیا ہے اس میں کہ یہ پہلی بار میں ہمیں بالکل صحیح لگتا ہے اور ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں لگتا اور ہم لوگ کچھ زیادہ سمجھدار بنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہیں غلطی تو لگ نہیں رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ work کی جگہ r کر دیتے ہیں r selected یا کچھ لوگ have been selected کر آتے ہیں تو یہ ایک بڑی بھاری problem ہونے والی ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی nominal سی noun کی problem ہے لیکن ہمیں یہ اس لئے نہیں پتا ہوتی کیونکہ ہماری عادتیں ایسی نہیں ہیں تو یہاں پر جو correct ہوگا وہ ہوگا 20 men and 30 women اب لوگوں کے جو ہے people start raising their eyebrows on this sir کیسے male اور female بھی تو آدمی عورت ہوتا اور man and women i am sorry to say that male and female آدمی اور عورت نہیں ہوتا ٹھیک ہے men اور women matured آدمی اور عورت کے لئے use کیا جاتے ہیں لیکن میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا یہاں پر دیکھے گا کہ male اور female صرف gender کو define کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے تو یہ ناؤن ایسا ہے جسے ہم غلط use کر لیتے ہیں تو male اور female آپ نے competition کے forms میں بھی دیکھا ہوگا بھڑتے ہیں کہ کیول gender کے سامنے M یا F لکھا ہوتا ہے تو gender کے لئے define کیا جاتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا اس کے کچھ technical complication ہے دیکھیں اگر آپ ابھی ابھی کسی اسپتال میں پیدا ہوئے بچے کے بارے میں سوچ ہیں جو کہ ابھی بلکل کہتے ہیں infant کہتے ہیں جسے وہ ہے نوجات اور وہ وہ بھی یا تو male ہوگا یا female ہوگا ٹھیک ہے تو gender میں male اور female gender یہاں پر ہم use کر سکتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ male اور female اس interview والی جگہ کے لئے صحیح ہے کیونکہ male اور female تو صرف لڑکا اور لڑکی کے بھیت کے لئے use کیا جانے والا gender differentiating word ہے اگر میں male اور female noun کو use کروں تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ interview میں جو select ہوئے ہیں وہ male female ہیں ان کی عمر کا تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ وہ gender کا پتہ چل رہا اور gender میں کوئی چھوٹا بچہ بھی male اور female ہو سکتا ہے کوئی بچی بھی female ہو سکتی ہے اس لیے یہاں پر جو correct word ہوگا وہ 20 men and 30 ایک اور error میں چلتے ہیں جو بہت interesting error ہے جس میں ہمیں پورا آپ کو define کرنا ہوگا اور وہ error میں نے آج ہی کے session کے لئے رکھی تھی اور اس میں ایک نہیں دو نہیں تین طریقے کی error آتی ہے اور وہ error ہے آپ گوھر سے دیکھئے گا the jury was divided in its opinion the jury was divided in its opinion دیکھیں یہ sentence بہت ہی شاندار sentence ہے اور کئی بار بچوں کے سامنے آتا ہے اور وہ غلطی کراتے ہیں اس لئے غلطی کراتے کیونکہ ان کے تین areas نہیں پتا جہاں پر یہ غلطی ہو سکتی ہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں چار جگہ پر بھی غلطی ہو سکتی تو پہلے میں بتاتا ہوں کیسے دیکھیں اس میں ناؤن ڈھوٹتے ہیں اس میں ایک ناؤن ہے jury آپ دیکھ لیجیے اور باقی اس میں کوئی بھی ناؤن نہیں ہے the jury was divided in its opinion opinion بھی ایک ناؤن ہو سکتا ہے تو یہ دو ناؤن ہے اب دیکھ ہوتا کیا ہے کہ jury جو word ہے وہ collective noun ہے اس کے لئے ایک system میں چلتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جو main judge ہے ہمارے وہاں ایک main judge ہوتا اور side میں witness box ہوتے ہیں وکیل سامنے سے جرہ کرتے وقالت کرتے ہیں اور اپنے argument دیتے ہیں لیکن وہاں ایسا ہوتا ہے witness box کے سامنے left side ایک لمبی bench ہوتی ہے اور اس bench میں 7 سے 8 judge extra بیٹھتے ہیں اور ان judge کا جو role ہوتا ہے کہ پوری hearing میں رہتے ہیں موجود اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے جو decision ہوتا ہے پہلے ان کی اور سے main judge کے پاس جاتا ہے اور جو majority decide کرتی ہے یا سارے لوگ جس پہ ہامی بھرتے وہ decision ہی جیدہ تر main decision ہوتا ہے تو ان پورے 7 8 judge ہوتے ان کی پوری team کو جوری کہتے تو یہ collective noun ہوا تو پہلی غلطی کا scope یہ ہے کہ آپ کے وہاں sentence میں juries آ سکتا ہے اگر juries word آ رہا ہے تو juries ایک بالکل غلط noun ہوگا اس لئے آپ juries کبھی نہ کریں کیونکہ jury اپنے آپ میں collective noun ہے جس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تو اس لئے jury is a wrong noun ایک غلطی یہاں ہو سکتی ہے اب باقی کے تین غلطیاں کہاؤں گی اس کے لئے میں آپ دو different cases میں لے جا رہا case number one دیکھئے case number one یہ ہے کہ jury میں ایک case تو ایسا ہو سکتا ہے جس میں جو انہوں نے decision لیا وہ سر سمتی سے پاس ہوا یعنی کہ سارے judge کا ایک decision تھا سپوز ایک decision ہے کہ اس کو دس سال کی سجا دی جائے تو سارے جج کا ایک decision ہے اس کو ہندی میں کہتے ایک رائے ہو اور انگلیش میں کہتے unanimous تو ایک case یہ ہے جب سارے لوگ ایک decision دے رہے unanimous تو اس case میں jury ناؤن کے sentence میں ایک خاص قسم کی error ہوگی تو اگر یہ آپ کے پاس case 1 جہاں jury basically ایک mut unanimous ہے تو آپ اس میں دو verb ہوگی وہ ہمیشہ ایک singular verb ہوگی اور دوسرا اس میں جو pronoun use ہوا کبھی وہ بھی singular ہوگا تو دو جگہ پہ غلطیاں یہاں پہ ہو سکتی ہیں تو دیکھئے کیسے the jury was divided in its opinion نہیں ہوگا بلکہ اگر یہ ہوگا unanimous case تو the jury was unanimous in its decision was ایک singular verb ہے اور unanimous single وہ ہے پورا آپ کا decision تو اس میں its آگیا singular pronoun اب میں case number two میں آتا ہوں دیکھئے case number two میں ہوگا کہ اس بار جو سات اٹھ جج ہیں ان کے opinion بلکل different ہوگئے کسی نے کہ اس کو 10 سال کی کسی نے چھوڑ دو کسی نے دو سال کی اور سب کے opinion different ہوگئے تو opinions بہت سارے ہوگئے دیکھئے تو اس case میں verb بھی plural ہوتی ہے اور pronoun بھی plural ہوتا ہے تو دو جگہ یہاں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو اب آپ دیکھیں total error ہوگئی 5 2 plural case 2 singular case میں 1 jury case میں تو 5 طریقے کی آپ کو یہ sentence پورے غلطی کے scope سامنے لاتا ہے اور آپ پانچ ہوں آنے چاہیے تو اب یہ sentence ایسے بن جائے گا the jury جو آپ کو دیا گیا was divided کیونکہ divide ہو گیا ہے آپ یہ word بتائے گا کہ آپ کیا use کر na وہ unanimous word بتائے گا کہ آپ singular رہنا یا divided word بتائے کہ plural لہنا ہے تو the jury was کی جگہ were divided اور its کی جگہ کر دیجئے in their opinion تو اس طریقے سے jury ایک بہت important شبد تھا جو دو طریقے سے آپ کے سامنے آسکتا ہے اور پانچ error کو آپ کے سامنے لا سکتا ہے ایک اور error میں آتے ہیں ایک error اور جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے جو ہمارے slang سے related ہے اور اس error میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ he is my family member یہ بالکل غلط انگلش ہے اس میں noun آپ کو دیکھر member اور فیملی تو یہ غلط انگلش اس لیے ہیں کیونکہ یہ ہم بولتے آئے ہیں اور ہم کو لگتا ہے صحیح ہے لیکن اس میں ہمیشہ آپ جب صحیح noun use کریں گے تو ہو نا چاہیے he is the member of my family he is the member of my family آپ family member use نہیں کر سکتے وہ سکھ slang use ہے اور ایک اور بہت important جو error آتی ہے noun کی اس میں آپ کے سامنے جو noun آتا ہے اور جس طریقے کے error آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ error یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں entry to the cinema is by tickets entry to the cinema is by tickets اب یہ بڑا interesting ہے دیکھئے اس میں ایک cinema ہے basically noun اور ایک ticket سے تو اگر آپ سے میں question پوچھوں کی کی آپ cinema hall میں entry کرتے وقت آپ ticket دکھاتے ہیں یا بہت سارے tickets دکھاتے ہیں تو آپ کو answer صاف مل جائے کہ ہم ticket دکھاتے ہیں اب کئی لوگ کہیں گے sir ہم تو 10 لگ ہیں اگر 10 لوگ بھی گئے ہیں تو ایک ایک ticket ایک وقت entry کے لئے دکھائے گا کبھی بھی entry کے لئے 10 ticket نہیں ہوتے تو اس لئے کبھی entry word اگر سننے گے کہیں تو وہاں پر singular ticket use ہوگا entry to the cinema is by ticket ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ticket کا plural نہیں ہوتا ticket کا plural بھی ہوتا ہے tickets اور tickets آپ use کرنے والے ہیں جب آپ number of ticket کی باتیں کریں یعنی کتنے سارے ticket suppose آپ ticket کی خیڑکی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں sir please give me 10 tickets تو یہاں پر tickets بلکس صحیح ہے لیکن entry to the cinema کی بات کریں گے تو وہاں singular آئے گا اور ticket ہو گا تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کچھ اور interesting errors noun کے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور آپ یہ ضرور کیجئے کہ آپ اس کو like کیجئے سبسکرائب کیجئے چھوٹے سے لے کے بڑے کمٹیشن میں تیاری کرنے والے سب کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے اور آپ کے لئے میں لاتا رہوں گا آگے بھی اس سیریز اور ابھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس میں noun pronoun اس کے بعد آتا ہے اور پوری part of speech کو ختم کرتے ہوں پوری grammar کو ختم کریں گے تو بنے رہیے گا سیریز میں ناغین کے ساتھ تھینک یو ایو نائی سٹے